اور یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کھیما بابا کی اس بھومی پر جی تیشور بابا کی اس بھومی پر عالم جی کی اس بھومی پر میں سب سے پہلے اس پاون بھومی کو پرنام کر کے یہ سب دیوی دیوتایں میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان سب کو اپنی اور سے پرنام بہت بہت پرنام کرنا چاہتی ہیں میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے پور منتری اور آپ کے پرانے سہ بھاگی لادو رام جی بشنوئی ہماری مدد کے لیے یہاں پدھارے شمشیر سنگ جی جو جمہو کشمیر سے راجصبہ کے صدر سے ہے میں ان کو ابھی یہی کہہ رہی تھی کہ کہاں پہاڑ اور کہاں دھوروں میں آپ اتنے دور آکے ہم لوگوں کے بیچ میں آئے تو ہمارے لوگ بہت خوش ہیں اور آپ کو بڑے پیار کے ساتھ سواگت کر کے اور بڑے پیار کے ساتھ آپ کو رکھیں تو آپ جب جاؤگے واپس اس چھتر کے آپ کو یاد آئے گی پردھان بجلہ رام جی گوڑا ملانی کے یہاں ہو جب آپ تو اتر جاؤ بھائی ساہب اوہ بھائی ہاں اتر جاؤتا کہ دیکھ سکے ہاں پردھان آڈیل مگا جی مگا رام جی کہاں ہے آرے آ جاؤ 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 مجھ سے تھب کو پردھان بھی کر لو پردھان جی اور ہمارے سب ہی آپ بہت کنجوسی کر رہے ہو آج سچ چی یہ آیا میرے کو ہیلیکوپٹر پر لینے اور میرے کو اس نے کہا کہ مائنڈ مت کرنا تھوڑا سا ہم لوگ سب مل کر مجھا لیں گے تو میں اس کے بھاشن کے لئے رکھی ہوئی میں نے کہا دیکھیں گے کتنا مجھا لیں گے تالی بجنے میں ہی ایسا ہاتھ میں ہو رہا ہے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں یہ اکنی طاقت والے لوگ نہیں نہیں کر سکے سبھی منڈل ادھاکش سبھی ہمارے پدہ دکاری سبھی ہمارے کارکرتہ بندو سبھی ہمارے منڈل ادھاکش سبھی کارکرتہ اور آپ کے لادلے پرتیاشی آپ تو کچھ بولوگے آپ کے لادلے پرتیاشی کے کے بشنوی جی پورو پردھان رانا کلدیب جی چلو چلو رانا سب آجاؤ یہ بھی ابھی آپ کو بھی یاد کریں گی سب بہت جور سے کریں گی دیکھو اب سب بیٹھیں بہت آواز ہے آپ کی اندر بہت طاقت ہے آپ کے اندر وہ دکھا دیا آپ نے دس منٹ جب تک ہم نے آپ کے پیچھے پڑ پڑ کے نہیں کہا تب تک یہ آواز پیٹ پہ سے نکلی ہی نہیں پر اب سمجھ گئی ہے ہے اگر زیادہ اس کو کریں گے تو کچھ تو نکلے گی اور اسی لئے کہے کہ میں پیلے چاول لے کے آئی ہوں دیکھو دیوالی کا وہ سب ہو گیا آپ کو بہت ساری شکاہمنا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک سب لوگوں کو بہت ساری شکاہمنا ہے دیوالی کی پرنتو اس کے ساتھ ساتھ تبڑا تیوہار ایک اور آنے والا ہے جو پانچ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اس کے لئے میں پیلے چاول لے کے ان کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں یا آپ تک پہنچیں گے پیلے چاول دیں گے اور میری ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے اتنا ہی اتنا ہی آگ رہے کہ آپ اس دن گیارہ بجے کے پہلے جا کر اپنا ووٹ ڈالنے کا کام کرو گے تب مجھے معلوم پڑے گا کہ اس بہاں اس سب کے اندر آپ لوگوں نے میرے پیلے چاول کو مان کر کے اور جا کے یہ کام کیا ہے اور آخر میں آئی میں اسی لئے ہوں میں نے اس کے کے کو کہا کہ بہت دور سب کو چھوڑ کے تمہارے یہاں تمہارے سب لوگوں سے اس پریوار کو اپنے گلے سے لگانے کے لئے میں یہاں آئی یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا مجھا یہاں ہو رہا ہے لادورام جی کے ساتھ میں آئی تھی سمان تھا ایک پہلے آئی تھی آپ لوگوں کے بیچ میں پرانتو اس کے بعد آپ کے 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 لئے آپ لوگوں کے بیچ میں بیچ میں گورب یاترہ آئی تھی بیچ میں پریورتن یاترہ بھی نکلی تھی وہ سب تائم میں آپ لوگوں کے بیچ میں نکلی ہمیں دونوں میں ایک فرق ہے میں نے ان لوگوں کو سب کو کہہ دیا کہ یہ تو اپنا پریوار ہے اس پریوار کے اندر میں نہیں پوچھتی کیونکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کی بہو ہوں ایک کی بیٹی ہوں سب پورے اپنا ہی ہیں اور میں نے اس لیے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی جات یا پات کا مجھے کچھ نہیں معلوم نہیں مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ ایک گھر ہے ایک پریوار ہے اور اگر اس کا وکاس کرنا ہے تو جب تک کندے سے کندہ لگا کر ماتاں بہنیں پروش بھائی نہیں چلیں گے تب تک اس چھتر کی کوئی انتی ترقی وکاس نہیں ہو سکتا تو میرے سامنے آج ہمارے پریوار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب لوگ مل کر کے ایک تھالی میں کھانے کی سوچ کر کے یہاں آئے ہیں میں آپ لوگوں کو کھلی دو تین چیزوں کو کہہ کے پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں مجھے بیابر تک پہنچنا ہے آج اور دونوں چیز ایک طرف تو بی جے پی دوسری طرف کانگریس بی جے پی والوں تو پریوار جیسے آپ لوگوں کو مانتے ہیں اور سب سے پہلے سیوہ بھاؤ لے کر گھر سے نکلتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہمارے سامنے یہ واقعے میں تیتیس کورٹی دیوتا ہے پہلے جائیں گے تو بھگوان کے دھوکیں گے بھگوان کے دھوکنے کے بعد ان کو ساتھ لینے کے بعد ہمارے مہاتما ان کے پیروں میں آشروات لیں گے ان کا آشروات اور ان کو پرام میں پریم مل جاتا ہے تب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ تیتیس کورٹی دیوی دیوتا ہے ان کی آنکھوں میں دیکھو ان کے دھوکو اور ان کا ساتھ لو تب ہی یہ کام پورا ہو سکتا ہے اور جب یہ پریوار سے بن جائیں گے تو مجھے تو بشواس ہے کہ آپ نائی کیسے کر سکتے ہو کر سکتے ہو اے رام نائی کر سکتا ہے کوئی وعدہ کانگریس والے بہت کرتے ہیں ہماری پارٹی کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ یا کوئی وعدہ نہیں کرے گا اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہے تو وعدہ نہیں کرے گا پرنتو کانگریس والوں کے جب میں چھوٹی تھی تو میں گوالیر کے اندر پہلی دفعہ جب دورہ کرنے نکلی تھی تو کانگریس والے کچھ ملے ہم کو تو ان نے کہا کہ آپ بھاشن دے رہے ہو بھاشن کے اندر کیوں نہیں اور مرچ مسالہ ڈالتے ہو کیا ہوتا ہے مرچ مسالہ ان نے کہا کہہ دو کہ رستہ بن جائے گا کہہ دو بجنی لگ جائے گی پھر میں نے کہا میں تو بات ہی نہیں کیے میں کیسے کہہ سکتی ہوں ارے کچھ بھی کہہ دو چوداؤ کے بات دیکھا جائے گا ہوتا نہیں ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے تب تک ووٹ تو پڑھی جائیں گے تو بات اسی کی ہے کہ کون سب سی اچھی بھاشا میں لوگوں کو لبھانے کا کام کرتا ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کے اوپر آپ فدہ ہو گئے وہ آپ کے بیچ میں آئے آپ نے وعدہ کیا کہ چنتہ مت کرو یہ دس دن کے اندر ہم تمہارے کو پورے کرجے ماف کر کے چھوڑ دیں گے انہوں نے کیا کر دیا ہے میں نے کیا کر دیا ہے میں نے ان کو سب کو بتایا میں نے سکتا اس لاکھ لوگوں کو کسانوں کو پورے راجستان کے اندر ان کے کرجوں کو ماف کرا کے اور اس چھتر کے اندر سات ستائیس ہجار کسانوں کے کرجے کو ماف کر کے سرٹیفیکٹ دے کے ان کو بھیجا ہے اور ان کو کہا کہ یہ تمہارے پاس سرٹیفیکٹ ہے تو تم لا آگے بھی کام کر سکتے ہو لوننگ بھی ہو جائے گا تمہیں کوئی چنتہ کرنے کی جروت نہیں ہے پرنتو اب کوئی تم سے پیسے نہیں مانگ سکتا ہے اب یہاں ہے آپ کے بیچ میں وعدہ کیا کہ آپ چنتہ مت کرو آپ کے سب پورے جو بھی کرجے ماف ہو جائیں گے ارے آپ بھولے بھالے لوگ ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے سالوں سے کانگریس کو دیکھنے اتنے قریب سے اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو کیسے سمجھ میں آتی کہ وعدے پورے ہو جائیں گے پھر بھی باتوں میں آگئے کہ کرجے ماف ہو جائیں گے ہوئے کتنوں کے کرجے ماف یہاں کوئی تو ہوگا پیچھے ادھر ادھر دکھنی رہا ہے مجھے اس کے کرجے تو ماف ہو گئے ہوں گے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ کمیرشل بینک کا کرجا تو کوئی نہیں ماف کرا سکتا کوئی نہیں ماف کرا سکتا پر انتو جب میں نے پوچھا تو ان نے کہا صاحب آپ کی سرکار نے کرجا ماف کیا اور آپ کو ہم کو سرٹیفیکٹ دے دیا تو جب سرکار ان کی آئی تو ہم نے سوچا ایک سرکار نے مافی دی تو دوسری سرکار بھی مافی دے گی اس لئے ہم نے ان کو ووٹ دیا دوسرا وعدہ ان نے آپ کو دیا کہ چندہ مت کرو جتنے بھی بے روجگار ہیں ان کو سب کو نوکری دینے کا کام ہم کر دیں گے اتنے سارے بے روجگار لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو نوکری تو ملی گئی ہوگی پر آپ کو ریٹ کا ایکزیم میں بیٹھنا پڑتا ہے سرکاری نوکری ویسی کھالی پڑی ہوئی ہے ہم کو لوگوں کی ضرورت ہے سرکار کے اندر ریٹ کی پرکشہ میں آپ کو بٹھایا اور انیس بار ایک نہیں انیس بار پیپر لیک ہوا آج تک اور میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ کتنے بار ہم لوگوں نے کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے سمیے کے اندر کچھ ایک لاکھ ان کے سمیے کے اندر ان نے کچھ ایک لاکھ سیتیس ہجار نوکریہ دیں جس میں سے بھائیوں آتے جاتے جاتے ایک لاکھ بیس ہجار کی تیاری میں نے کر دی تھی ان کا سب کچھ کر دیا تھا کھالی دسکت ہونے کی ضرورت تھی جس کا دسکت انہوں نے کیا اور اس کا پورا فائدہ آپ نے اٹھا لیا منہ آپ یہ سمجھئے کہ دس بیس ہجار سے زیادہ انہوں نے کسی کو نوکری دی نہیں ہے پورے پانچ سال کے اندر ایسے تو یہ لوگ ہیں کس کے پاس جائیں گے کس کے پاس رویں گے رو نہیں سکتے ہیں برشتہ چارہ چرم سیمہ پر پہنچ گیا ہے آپ میں سے کوئی بھی جائے گا افسر میں کسی افسر کے پاس ہے کسی دفتر میں تو آپ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے لیے جاؤ گے کسی کا نامانترن ہے کسی کو نقل لینا ہے تو فری میں ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا جبکہ یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کو ملنا چاہیے آج کل ہم لوگوں نے کوشش یہی کی ہے جس کے بارے میں کہے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ ڈیجیٹل اس کو کر دیں تو پھر آگے چل کے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا کاغذ جو بھی نامانترن وغیرہ کا ہے وہ آپ کو مل جائے گا میں دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بے روزگاری کا بھتہ بھی ملا ہوگا آپ لوگوں کو کسی کو وعدہ تو کیا تھا میں تو ہی پڑھ رہی تھی وعدہ ایک وعدہ دو وعدہ ایسے کر کے ساتھ آٹھ وعدے ہیں ایک وعدہ تو یہ ہے کہ ہم ہماری مہیلہوں کو پوری طرح سے سرکشت رکھیں گے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کی لڑکی جب باہر جاتی ہے سکول جاتی ہے تو آپ کو در تو نہیں لگتا ہوگا لگتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ میری لڑکی گئی تو واپس آئے گی کی نہیں آئے گی در منہ دل دھڑکتا رہتا ہے کیا باتی ہے باتی ہے تو جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آتی تب تک در ہی لگا رہتا ہے سب سے زیادہ سرکشت اگر مہیلہ کے لیے کوئی پردیش ہے تو وہ ہے راجستان وعدہ تھا کہ ہماری مہیلہوں کو ہم سرکشت رکھنے کا کام ہم کریں گے پیٹرول ڈیزل کے دام ہم کم کریں گے کیا ہوگا اور بجلی چوبیس گھنٹے ہم دیں گے بھائیو میرے کو تو ابھی بھی جنریٹر کی آواز ہی آ رہی ہے جنریٹر پہ وہ جنریٹر کی آواز آ رہی ہے میں نے پوچھا سب لوگوں کو آپ کو چوبیس گھنٹے بجلی مل رہی ہے کیا بولتے ہیں رات کو آتی ہی نہیں ہے بجلی کبھی دو گھنٹے کبھی تین گھنٹے اور توڑ توڑ کے بہت بہت جگہ میں میں نے آپ ایسی آتی ہے کہ سمجھو آتی ہی نہیں دن میں تو آنا کا سوال نہیں کٹتی ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے اسی لیے چلا کے پہلی دفعہ اس پردیش کے اندر یہ بائیس گھنٹے گھرے لو بجلی شروع کی کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ماتائے بہنیں گرمی میں بیٹھتی ہیں اور یہ آتی بھی تھی کہ اتنی گرمی ہوتی ہے کچھ تو ہونا چاہیے بجلی ہم لوگوں کو بھی ملنی چاہیے تو وہ ان کے لیے بنی تھی اور اس کے اندر ان کو فریج کا کام ایک لٹو ایک پنکھا تھنڈا پانی ایک کولر بچہ پڑے گا رات کو تو اس کے لیے لٹو یہ سب کی وجہ سے بائیس گھنٹے بجلی دینے کا کام کیا آپ لوگ کھیت سے واپس آوگے تو تھکے مان دے گرمی سے پسینے میں لٹھ پتھ تو یہ کہیں گی تھنڈا پانی پیلو یہ سب چیزوں کے لیے ان کو دیا تھا وہ بائیس گھنٹے اب کسی کو مل رہا ہے وہ گھریلو بجلی مل رہی ہے کیا بائیس گھنٹے بجلی مل رہی ہے کیا یہ گھریلو تو وہ ختم منہ وعدہ کرو اب آج کل وعدہ اس سمیہ میں وعدہ بولتے تھے پر آپ تو بھولے بھولے لوگ ہو ہم شبت کو بدل دیں گے تو آپ مان جاؤگے آج کل اس کو گیرنٹی بولتے ہیں وعدہ نہیں اتنے بڑے پیج کے اوپر اکبار کوئی بھی کھول کے دیکھے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گیرنٹی آج کل سات گیرنٹی ہم دینے والے ہیں یہ سات وعدوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے تو آگے جل کے سات گیرنٹی کیا پورا کریں گے یہ تمہیں بتاؤ آپ کو فری بجلی مل رہی ہے جب آتی نہیں ہے تو فری بجلی کہا سے ملے گی آتی نہیں ہے تو وہی میں کہہ رہی ہوں بہتر گھنٹے میں آپ کو ٹرانسومر بدلہ جا رہا ہے بہتر دن میں نہیں آئے تو گنیمت ہے اگر آئے تو گنیمت ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہتر جنتہ پارٹی نے جب وعدہ کیا بہتر گھنٹہ تو بہتر گھنٹے میں دیا جب آپ کو کہا کہ ہم آپ کو دس گیارہ ہزار تک نو سو روپے پر ہی مند کے حساب سے آپ کا کریں گے تو کر کے دیا جب آپ کو مہیراؤں کے لیے میں نے بھاما شاہ کارڈ کا وطرن کیا 2008 سے اس کو شالو کیا تھا اس کارڈ کے اوپر ہم نے تیہ کیا آپ کی شکل ہوگی اور آپ کا سممان ہوگا آپ وہ کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھو گے جو سرکاری پیسہ آتا ہے وہ سب اس میں چلا جائے گا آپ کے بینک اکاؤنٹ کھلیں گے آپ کو دو ہزار روپے ایک ہزار پہلے اور ایک ہزار بعد میں دو سال کے اندر میں نے لگا کے رکھا کیونکہ بینک اکاؤنٹ کھلتا نہیں ہے اگر آپ نے پیسے نہیں ڈالے تو بند ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو آگے رکھنے کے لیے ہم نے دو ہزار روپے ایک سال ایک ہزار ایک سال ایک ہزار کر کے بینک اکاؤنٹ کھلوا کے جب تک آپ کی عادت نہیں ہوئی کہ اس میں پیسہ ڈالنا ہے تب تک اس کو کھلا رکھا آپ کی شکل لے کے آپ آگے چلتے تھے آپ کے پیچھے پیچھے یہ سب چلتے تھے آپ کا سب مان ہوا اسی کے ساتھ ہم نے جوڑا سواست بیما کارڈ کیونکہ کبھی بھی مہیلاؤں کو پرابلم ہوتی ہے کبھی بھی آپ کے پریوار میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو کھالی کارڈ لے جا کے دکھانے کی ضرورت تھی اس میں سرکاری اور اس میں آپ کے پرائیوٹ ہسپیٹل سب لوگ جڑے ہوئے تھے آج پرائیوٹ ہسپیٹل کہتا ہے کہ ہم کو پیسہ ملتا نہیں ہے اس لیے ہم تو اس کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہیں آج اس کو چرنجیوی یوجنا کے نام سے کیا ہے آپ نے اور کیا لبھانے کی تو کون سی پراکاشتہ ہو گئی پہلے تو تین تیس ہجار سے لے کے تین لاکھ پہ میں پورا کام کرا دیتی تھی اور نے کہا پانچ لاکھ دیں گے تیس ہجار سے پانچ لاکھ پھر کہا دس لاکھ پھر کہا پچیس لاکھ اور اب پچاس لاکھ کے بیماری تو ہونے والی ہے نہیں سب کو معلوم ہے تو یہ سب ڈھونگ رچنے کی کوئی جرورت ہی نہیں تھی بارہ ہجار سے لے کے بیس ہجار سے زیادہ عوستن کسی کی اوپر خرچ ہوتا نہیں ہے سب کو معلوم ہے اور ہم لوگ تیس ہجار اور تین لاکھ کے بیچ میں پورے راجستان کو سمحل رہے تھے کوئی پرابلم نہیں تھی تو یہ لوگوں کو لبھانے کی جو گندی عادت ہے ان کی کام نہیں کرنا بس یہ اسی طریقے سے باتیں کرنا میں یہ کہنے آئی ہوں کہ یہ پانچ سال پہلے اگر ہپن لوگوں نے اس کو روک دیا ہوتا تو آج بجلی کا کرجہ پھر سے پچانوے ہجار کروڑ تک نہیں پہنچتا پچانوے ہجار کروڑ تک پہنچ گیا بھائی ہمارے سمیے کے اندر پانچوے سال تک ہم لوگ دس پندرہ ہجار تک اس کو لے آئے تھے اور اگر یہ کرج ہٹ جاتا تو آپ کے بجلی کے دام ایک روپے ڈیڑھ روپے دو روپے سے زیادہ نہیں ہوتا آپ پھر سے پچانوے ہجار پہ چلے گئے ہو اس کو پھر ٹھیک کرنے کے لیے اگلے پانچ سال سات سال اور لگیں گے اور انہیں کیا چنتہ ہے ان کو تو معلوم ہے کہ کر لیا ہم نے کر کر آکے ہم تو چلے جائیں گے پھر یہ لوگ آئیں گے اس کو جمائیں گے جیسے گھر میں جماتی ہیں آرام سے اس کا پورا جم جما کے پھر ہم پانچ سال میں چلے آئیں گے کوئی نہ کوئی لبھانی باتیں کہہ دیں گے یہ باتوں میں آ جائیں گے اور ہم آرام سے پھر راج کریں کام کرنے کی بات ہی نہیں ہے بھائیوں اس لئے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا کام ہوئے یاد تو اپنے کو دلانے کی جروعت ہے تو بیس کروڑ روپے کی رام جی کی گول ایک سو بتیس کے بھی جی ایس ایس ہوا کی نہیں ہوا بنا کے بنا آپ کا جی ایس رام جی گول رام جی گول ہاں مجھے معلوم ہے کی ہوا ہے وہاں اس کے بعد بیس کروڑ کی دس کروڑ کی لاغت سے تیس کے بھی کے آٹھ جی ایس ایس چھوٹے چھوٹے سب دور لگے پھر ایک سو بارہ کروڑ کی آپ کی مرمدہ جو گڑا ملانی پیجل کی یوجنا جس کو پورا کرنے کی بات تھی اس کی شروعات اپن لوگوں نے کر دی تھی آپ تک پورا پہنچا ہے پرانتو ان لوگوں نے جو کرنا تھا لاسٹ کا کام اس کو پورا نہیں کیا ہے کر دیا ہوتا اور ہماری سرکار ہوتی تو آج آپ لوگوں کو یہ پرابلم بھی دیکھنے کی جروعت ہی نہیں ہوتی پانچ کروڑ کی لاغت سے نوکڑا دوری منہ گڑا ملانی میں CHC دھرمشادہ کا نرمان PHC کا کھولنا گڑا ملانی میں ITI تیرہ نئے سب سینٹرز پانچ کروڑ میں نو گرام پنچائت کے بھون تین کروڑ کی لاغت سے ستہائیس کسان سیوہ کیندر کا نرمان اکیس کروڑ سی لاغت سے گڑا ملانی رتنپورہ سڑک لونی ندی پر آرو بی بریج آرو بی اور اپخند اور تحصیل کاریلے کے بھون کا نرمان بائیس کروڑ کی لاغت سے جیتیشور دھام آباسیہ ودیالے سب پشو پالک جو بھی جاتے تھے ان کے لیے اور سبھی گرام پنچائت پہ ماتاں بہنے آپ لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے گرامین گوروپت ہم لوگوں نے ان کو جوڑنے کا کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اچھ مادمک ودیالے ہر گرامین گرام پنچائت ہیڈ پورٹر پہ لگانے کا کام ہم نے کیا جب ہماری سرکار آئی تھی تو شکشہ میں راجستان چھبیس میں پورے دیش کے چھبیس میں پائیدان پہ تھا اور جب پانچ سال بعد ہماری سرکار گئی تو دوسرے پائیدان پہ شکشہ کے معاملے میں ہم لوگ پہنچ سکے تھے وہ کس لیے کیونکہ زیرو سے لے کے بارہ تک کے کلاس اس کے بعد اس کے اندر کمپیوٹر کے کلاس اس کے اندر پراشاری اس کے اندر ٹیچر ہم نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی سکول نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر نہ ٹیچر نہ پراشاری ان کو ہونا ہی چاہیے نہیں تو سکول کھولنے کے کوئی جروعت نہیں ہے بیلڈنگ تو ویسی بنا لو بیلڈنگ بنانے سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس کا فائدہ ہم لوگوں کو نہیں دے سکتے تو آپ کے ڈاکٹرز آج ہیں تو اگر آپ کے ہسپٹل ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے اگر آپ کا سکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے یہ حالات آج ہیں کیا آپ لوگ اس کو بدلنا نہیں چاہتے بھائی ہم جاتی پاتی اور مذہب کے باتوں کے اندر ہی اٹک جائیں گے کیا میں یہ کہتی ہوں کہ روڈ بناتی ہوں تو اس کے اوپر سب سماج چلتے ہیں اگر پانی ڈالتی ہوں تو سب سماج اس پہ پیتے ہیں اگر کھیت کے اندر پانی کی سچائی ہوتی ہے تو سب سماج کی سچائی ہوتی ہے یا ایک سماج کی تھوڑی ہوتی ہے تو اگر یہ بات ہے تو سرکار سب سماج کی ہے اور آپ لوگوں کو سب کو لوگوں نے بہت بار اور بہت سالوں سے دوسرے لوگوں کا وکاس کیا ہے یہ ہم لوگوں نے سنکل پھ لیا ہے اور میں آپ لوگوں کے سامنے اتنا ہی کہنے آئی ہوں کہ میرے پیلے چاول لے لو اس دن آجاؤ اور اس دن جھوڑ دار طریقے سے اس کے کو جتا کے بھیجو گے تو مجھے وشواس ہے کہ آگلے پانچ سال کے اندر آپ کے کام ہوں گے میں کہ رہی ہوں کہ پانچ سال نہیں ہم ہو نہ ہو کوئی بھی بات نہیں پر میں یہ کہ رہی ہوں پانچ سال یہ اور اور پانچ سال تب آپ کو دیکھنے کو ملے گا پھر اس کے بعد مجھا آئے سو سب یہاں بیٹھے ہوئے سب کو میرا بہت سارا پیار میں ابھی کہہ رہی تھی کہ ہماری اس چھیتر کی جو مہیلہ ہے ان کی طاقت دیکھو ان کی سہن شکتی دیکھو اتنی گرمی کے اندر اتنی سندر اور سب کے بیچ میں چلنے والی سب کام پریوار کا کام سنبھالنے والی اور کیا طاقت والی ہیں میرے کندے پر سب طاقتور مہیلاؤں کو میں کہہ رہی ہوں کہ کسی کی روٹی مت بنانا کسی کی چائے مت بنانا ان کو کہنا ہو گیارہ بجے جاؤ اپنا کام کر کے آجاو گے نشان دیکھوں گی اس کے بعد تم کو چائے بھی پھلا ہوں گی تم کو روٹی بھی کھلا ہوں گی سب کچھ کام ہو جائے گا تو اس کے پہلے نہیں اب یہ آپ کے سامنے ہے ان کے پریبار کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہو مجبوط لڑکا نوجوان اور سکھ اور دکھ میں دوڑنے بھاگنے والا تیار آدمی آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کی سیوہ کرنے کے لیے تطپ تیار اور وکاس کے لیے لڑنے والا ایسا ویقتی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ تم کون سے سماج کے ہو وہ کہتا ہے یہ سب ہمارے بزرگ ہیں سب ہمارے بہنے اور سب ہمارے بھائی ہیں اور میں سنگلپت ہوں ان سب کے کام کرنے کے لیے اس لیے آج سے کرسکتے ہو ہاں کی نہیں کرسکتے ہو بھائی جوڑا نعرہ میرے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی یاد رکھنا یہ پارٹی کہاں تھی اور کہاں آگئی کہاں سے کہاں آج دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کے نام سے مانی جاتی ہے اس اتنی بڑی پارٹی کے ہمارے پردھان منطری جی نے آپ کے رام مندر کو کھڑا کر کے دکھا دیا کہ جو ہم وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے ہے دو سال کے اندر رام مندر کھڑا ہو گیا 20-25 سال سے چل رہا تھا بنے گا بنے گا بنے کوئی نہیں کر سکا اور آپ بن کے کھڑا ہو گیا ہے میں کھالی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھوں میں آپ اپنا بھوش آرام سے سوپ سکتے ہو یہ ہی وشوہ سدھانے کے لیے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آئی ہوں یہ یہ مالا ہے میرے ہاتھ میں کبھی پوری جمہداری اپنے اوپر نہیں لیتی کہ آپ کہہ دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پھر یہ بعد میں بیٹھیں گے چولے کے اوپر رڑائی جھگڑا کریں کہ نہیں دیتے اس کو یہ آپ کا کام ہے آپ بتاؤ اگر جمہداری لیتے ہو تو میں ڈالوں مالا رب کے ہاتھ بتاؤ ڈالوں پکا جھگڑا طریقے سے جھتا کے بھیجنا بھائی ہم سب کی عجت کا سوال ہے اور میرے سب پیارے بھائی بھین میرا پورا پریوار بہت سارا پیار بہت سارا دھنیوار ارے چناؤ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے ساتھ اور بیٹھتی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ روٹی کھلاتی روٹی کھلاتی روٹی